بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے تین کامیاب طریقے ٹپس ڈائیٹ جس سے دس سال پرانا بلڈ پریشر دنوں میں ٹھیک ہوا اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپرٹینشن کو کنٹرول کرنے کے تین نیچرل طریقے یہ وہ ٹپس ہیں یا وہ طریقے ہیں جن سے پہلے بھی ہائی بلڈ پریشر کے بے شمار مریض اللہ کے حکم سے بغیر میڈیسن کے شفاہیاب ہوئے ہیں کیونکہ ڈائیٹ اور ٹپس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں اور مسائل زندگی کا شکار افراد کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں خصوصی دعا کروائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس مرض سے مکمل شفاہ کا روحانی علاج سورہ شورا سے لگ بھگ بارہ سال سے کیا جا رہا ہے اسی لیے اللہ کی ذات ایسے تمام مریضوں کو شفاہ کاملہ عطا فرماتے ہیں لہٰذا پہلے ہم آپ سے ہائپرٹینشن کو کنٹرول کرنے کے وہ تین آسان اور ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ طریقے شیئر کر دیتے ہیں جس کے بڑے ہی شاندار ریزرٹس آئے ہیں اور بے شمار مریض بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں لیکن جنہیں ڈائیبیٹک نیفروپیتی ہے یا کنجیسٹیو ہارٹ فیلیر ہے یا پھر اسکیمک ہارٹ رزیز ہے یا پھر کسی اور ریلیٹڈ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹرز انہیں بلڈ پریشر کی میڈیسن دے رہے ہیں وہ اپنی میڈیسن کو ہی جاری رکھیں اور ڈاکٹرز کی ہدایات پر پورا پورا عمل کریں اور جو ڈائیٹ بتائی گئی ہے اسے لینے سے پہلے ڈاکٹرز سے مشورہ کر لیں کہ کیا ان کی بیماری کے حوالے سے یہ ڈائیٹ ان کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈائیٹ ہم نے ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے بتائی ہے جنہیں صرف ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے یعنی انہیں کوئی ایسی بڑی بیماری نہیں ہے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں لمبے عرصتہ قدبیات کا استعمال نہ کرنا پڑے بلکہ وہ صرف لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے ہی ٹھیک ہو جائیں وہ تین نیچرل طریقے جن سے آپ اپنے بلڈ پریشر کو نہ صرف کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ نارمل لیول پر لاسکتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک ڈیش ڈائیٹ لیں یعنی ایسی ڈائیٹ جس میں فروٹس اور ویجیٹیبلز کا انٹیک زیادہ ہو گوشت کا استعمال کم سے کم ہو اور لو فیٹ ڈیری پروڈکس کا استعمال جیسے کہ دودھ اور دہی وغیرہ اس ڈائیٹ سے انشاءاللہ بلڈ پریشر ریڈنگ میں نمائی فرق آئے گا اور اگر آپ اس ڈائیٹ کو اسی طریقے سے لیتے رہے تو بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا نمبر دو سلیپ ڈیپریویشن یعنی نیند کی کمی اور ہائی بلڈ پریشر کا آپس میں گہرا تعلق ہے اس لیے اگر آپ آٹھ گھنٹے سوتے ہیں تو آپ کے سارے ہارمونز نیچے آ جاتے ہیں اور پیرا سیمپیتھٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو نیچے لے آتا ہے اس لیے بہت سے پیشنٹس جنہیں ہائی بلڈ پریشر ہو تو جب وہ سوتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے اور باڈی بھی ریلیکس ہو جاتی ہے اس کے برقص جن افراد کو نیند نہیں آتی یا جنہیں انسومنیاں ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن بھی ڈسٹرب رہتے ہیں اور پورا دن ان کا پیرا سیمپیتھٹک نروس سسٹم ایکٹیو نہیں ہوگا بلکہ سیمپیتھٹک نروس سسٹم ایکٹیو رہے گا جس سے بلڈ پریشر بھی آپ ہی رہے گا نمبر تین کیونکہ جو لوگ سٹریس زیادہ لیتے ہیں تو اس دوران کچھ ہورمونز ریلیز ہوتے ہیں جیسے کہ ایڈرینالین اور کوٹیسول وغیرہ جو کہ بلڈ پریشر کو انکریز کرتے ہیں اس لیے اگر آپ سٹریس کم لیتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر آٹومیٹیکلی نیچے آ جائے گا اب سٹریس آپ چاہے نماز سے کم کر لیں سپیرچویلٹی سے کر لیں یوکہ سے کر لیں یا ڈیپ بریتھنگ ایکسسائزز سے کر لیں لیکن ہمارے روحانی سینٹر میں سٹریس کو کم کرنے اور پرسکون نیند کے لیے اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پیشنٹس کو دعا پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے اب تک ہائی بلڈ پریشر کے ایسے پیشنٹس بھی ٹھیک ہو چکے ہیں جنہیں دس دس سال سے بلڈ پریشر تھا اور ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی تھی مگر اللہ کی ذات نے انہیں شفاہ عطا فرمائی ایسے پیشنٹس کو سورہ شراء آیت نمبر اسی کا شفاہ والا تعویز بھی دیا جاتا ہے وہ آیت مبارکہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا اِزَا مَارِسْتُ فَا هُوَا يَشْفِين ترجمہ اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو وہ ہی مجھے شفاہ دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض پیشنٹس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان پر کسی کی بری نظر ان کی بری نظر جادو سہر و آسیب وغیرہ کا اثر زائل کرنے کے لیے سورہ شراء کے تعویز کے ساتھ سورہ بکرہ کی اس آیت مبارکہ کا تعویز بھی دیتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِبْسُهُمَّا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيم اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے ناظرین لگ بھگ بارہ سال سے ہم ہائی بلڈ پیشر کے مریضوں کو سورہ شراء اور سورہ بکرہ کی بدولت اللہ کی رحمت سے شفا پاتا دیکھ رہے ہیں اور نہ صرف ان کا سٹریس ختم ہوا بلکہ دماغ میں جو خوشی کا ہارمون ہوتا ہے جسے سروٹو نین کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہونے سے ان پر ہر وقت خوشی کے احساسات حاوی رہنے لگ جس سے انہیں پرسکون نیند کی نعمت بھی عطا ہوئی لہٰذا ناظرین ہماری بتائی گئی ٹپس اور ڈیش ڈائیٹ کو ضرور فولو کریں ریگولر ایکسسائز کریں اگر موٹاپا ہے تو اپنا وزن کم کریں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے دعا پروگرام میں دعا کروانے کے لیے اپنا نام اور والدہ کا نام ہمیں ضرور لکھوا ہیں سورہ شراء کا شفاہ والا اور سورہ بکرہ کا روحانی حفاظت والا دونوں تعویزات آپ چودہ چودہ سو روپے حدیعہ دا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اہد کے ذریعے فیص بھی لیلا بھی تعویز منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ